اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں سیف ناظرین آج جو ہے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے چوبیس نومبر کے حوالے سے کہ جو ہے ایک جو ہے تیتر بٹیر کی ہر روز نیو جو ہے میڈیا کانفرنس آتی ہے اور تیتر بٹیر کو بٹھا لیا جاتا ہے فصلی بٹیر ہے جس کو کہتے ہیں تو فینسل وارڈا صاحب جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اچھی فصل یہاں سے جو ہے ملنے والی ہے تو اس فصل کا جو ہے کھیت میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے فصل کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو فیصل وارڈا صاحب نے کہا ہے کہ جو بیس نومبر کا جو ڈراما ہونے جا رہا ہے یہ جلد ہی جو ہے ناکام ہوگا اور اس میں کچھ نہیں ہونا تو پنجاب حکومت کی گدر بھگتیاں بھی جاری ہیں پنجاب حکومت نے جو ہے حکومت سے چار سو کنٹینر چالیس ہزار جو ہے شل اور جو ہے پچاسزار ربڑ کی گولیاں جو ہے مانگ لئی ہیں کہ یہ چیزیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو نظر تو ایسا آتا ہے کہ جو حکومت جو ہے در گئی ہے اور رانہ سناؤلہ کا بیان ہے کہ حکومت نے جو ہے عمران خان نے پتہ نہیں کون سی جو ہے گولی عوام کو کھلا دی ہے نہ تو وہ جو ہے گولیوں سے ڈرتے ہیں نہ شل سے ڈرتے ہیں تو ناظرین یہ چوبیس نومبر کی جو کول ہے یہ فائنل کول ہے اگر جو ہے آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل سوارنا ہے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو اچھا بنانا ہے اور جو ہے اپنے چار چار دیواری کا تقدس کو قائم رکھنا ہے تو جو ہے چوبیس نومبر کی جو کول دی گئی ہے اس پہ نکلیں پاکستان کی خاطر اور جو ہے اپنے حق کی خاطر نہیں تو آپ کے حقوق پامال ہوں گے اور آپ اسی طریقے سے غلامی کی زندگی گزارتے رہیں گے اور آپ کی آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں گی کہ غلامی کی زندگی ہوتی کیا ہے ابھی تک تو بچوں کو نہیں پتا کہ غلامی کی زندگی کیا ہے لیکن جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے تو ان کو غلامی کی زندگی دیکھنی پڑے گی پچھتر سال بندہ اور پچھتر سال بعد ایسا خاندان آیا ہے جو قوم پہ اپنی جانے قربان کر رہا ہے اور وہ ہے شوکت خانم کا خاندان اور مجھے یقین ہے کہ پوری قوم جو ہے اس کال پہ لبیک کہہ رہی ہے اور 24 نومبر کو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر